اسلام علیکم میرے نام عبد الرحمن ہے اور میرے چینل کا نام لارن چینیز وید عبد الرحمن ہے اور آج ہم چینیز فکرے پر گفتگو کریں گے جیسے کہ آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہے ہیں یہ جو لکیریں یا لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کو کریکٹر کہا جاتا ہے اور اسی کریکٹر کے نیچے یہ جو انگلیش لکھ ہوئے ہیں یہ انگلیش نہیں ہے بلکہ اس کو پینین کہا جاتا ہے تو اوپر والے کریکٹر اور نیچے والے پینین کہلاتے ہیں تو آج ہم پینین کو پڑھیں گے جاو یو شہ نی کھئی یوں لائے کئی پیان شہ چیئی دا کھئی چیانگ تا دا وو چی اسی طرح اس کی انگلیش بلکہ ہے ایجوکیشن is the most powerful weapon which you can use the change the world اسی طرح اس کی اردو بلکہ ہے اب چینیز کو ایک مرتبہ ہم پھر پڑھتے ہیں پینین کے ساتھ تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے جاو یو شہ نی کھئی یوں لائے کئی پیان شہ چیئی دا جو چیانگ تا دا وو چی تو یہ آج ہم نے چینیز کے ایک فکرے پر گفتگو کی ہے اور اس کی پرونیشن بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لئے ہمیں بار بار اس پر توجہ دینی ہوگی اور اگر ہم اس پینین پر بات کریں تو پینین کے اوپر یہ جو ڈوٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اس کو ہم ٹیونز کا نام دیا جاتا ہے اور چینیز کے ایک کل پانچ ٹیون ہے جن میں سے چار استعمال ہوتے ہیں اور پانچویں استعمال نہیں ہوتی تو پہلی ٹیون کا ان چاروں ٹیونوں کا نام جو ہوتا ہے وہ فسٹ ٹون اور سیکنڈ ٹون تھرڈ ٹون اور فورٹ ٹون ہوتا ہے اور جو پانچویں ہیں وہ نیچرل ٹون کہلاتی ہیں تو یہ ٹون ٹون اس وجہ سے لگا جاتا ہے اگر یہ ٹون تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ الفاظ کا معنی بھی اس سے تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر ایک ہی لفظ بس اوقات ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس پر ٹون تبدیل ہوتا ہے تو وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے تینوں زمانوں میں اس کی چینیز فکرے کو ہم نے انگلیش میں بھی پڑھا اور اپینین میں بھی پڑھا اور اس کا اردو میں بھی پڑھا کہ تعلیم دنیا کو بدلنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے